چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کی کامیابی کا سہرہ وائٹ ہاؤس نہیں بلکہ جیالو کو جاتا ہے لکھ کر رکھ لیں کہ طریقہ انصاف پنجاب اور خیبر پختنخواہ سے استیفہ نہیں دے گی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے جیالو نے نیازی کی ناک کے نیچے بلدیاتی انتخاب جیتا ہے ہم نے جیو بھٹو کا نعرہ لگا کر عمروں اور سیلیکٹڈ راج کو خدا حافظ کہا ہے سیلیکٹڈ راج قائم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے خلاف سازش کی گئی اور سیلیکٹڈ راج سے پیپلز پارٹی کو ایک صوبے تک محدود رکھنے کی کوشش کی گئی ہے چیرمن پیپلز پارٹی کے جانب سے مزید کہا گیا کہ ہمارے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا بندوق کی نوک پر لوگوں کو پارٹی سے نکالا گیا ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی مگر انتشار کی سیاست نہیں کی کہ پیادر نے پچھ پنچ سا اس ملک کی اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے ہم نے جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں تین تین عمروں کو بگایا ہے ہم نے ہر طبقہ کو تحفظ دیا ہر طبقہ کو معاشی انصاف تلوایا اور یہ صرف اس لیے ممکن ہے اور ممکن تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی پاکستان پیپلز پارٹی امید کی سیاست میں یقین رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی امید کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو اس قوم کو مزید بانتا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو جورتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی سنجید